اور وہ ہلکہ عذاب یہ ہے کہ آگ کے جھوٹے پیروں میں پنھائے گئے ہیں جس کے شولے ان کی کھوپڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی کی اپنی منمانی تعریف اور توصیف کر کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنت لے لیں گے میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں نبی الحصلاة والسلام کی شان اور نبی الحصلاة والسلام کی عزمت کتنی بیان کی جائے کم ہے میں نے بتایا کم ہے نہیں کوئی بیان کر سکتا نہ کوئی صیرت نگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احادہ کر سکتا ہے نہیں کوئی عدیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کر سکتا ہے نہیں کوئی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر بیان کر سکتا ہے جتنا بھی لا یمکن سناو کما کانا حقہو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے خصوصیات کا مجموعہ لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ موجزات عدا فرمائے تمام رسولوں کو کچھ نہ کچھ موجزات عدا فرمائے ان کو کچھ نہ کچھ خصوصیتیں عدا فرمائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو برس اور سفید داغوں اور مریضوں کی شفایابی لے کر کے آئے مردوں کو زندہ کرنے والے بن کر کے آئے اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ بناتے اس میں پھوک مارتے اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑنے لگتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں آئے اللہ تعالیٰ نے وہ موجزات عدا فرمایا کہ لاتھی اگر زمین کے اوپر ڈال دیتے تو وہ ازدہہ سام بن جاتا اگر اپنے بغلوں سے ہاتھوں کو نکالتے تو پرنورک روشنی بن کر روشن اور چمکدار وہ ہاتھ ہو جاتے تھے غرص جتنے بھی رسول اور جتنے بھی نبی رسول آئے کچھ نہ کچھ موجزات اور خصوصیتیں لے کر کے آئے لیکن جب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاخدان گیتی میں تشریف لائے تو حسن کہنے والے نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضہ داری حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضہ داری آج خوبہ حمادہ ردارند تو تنہا داری اے اللہ کے رسول اگر یوسف کا حسن یوسف اگر حسن لے کر کے آئے ہیں اور اگر موسیٰ یدے بیضہ لے کر کے آئے ہیں عیسیٰ اگر پھوک مارتے ہیں اللہ کے حکم سے پرندہ زندہ ہو جاتا ہے اگر یہ موجزہ لے کر کے آئے ہیں تمام نبی اور تمام رسول مختلف موجزات مختلف خصوصیات لے کر کے آئے ہیں لیکن آپ وہ خصوصیات لے کر کے آئے ہیں جو ایک لاکھ تیویس ہزار کمویش نبی اور رسول لے کر کے آئے ان تمام خصوصیات کو آپ کی ذات کے اندر اکیلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم والا فخر میں تمام بنی آدم آدم کے بیٹوں کا آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں اللہ کے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ تمام آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں کس کے سردار ہیں تمام آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں حضرت آدم سے لے کر کے نبیوں کو صرف جوڑ لو یہ سب آدم کے بیٹے ہیں کی نہیں بیٹے ہیں صرف نبیوں اور رسولوں کو دیکھ لو سب آدم کے بیٹے ہیں کی نہیں بیٹے ہیں ہمارا نمبر بعد میں آتا ہے ہم تو امتی ہیں گنہگار ہیں مجرم ہیں لیکن یہ پاک ہستیاں اولوالعظم انبیاء کی رسولوں کی یہ بھی اولاد آدم ہیں کی نہیں آدم ہیں اللہ کے حبیب ان کے بھی سردار ہیں ان کے بھی سردار ہیں اور ہم سب کے سردار ہیں اور میں ابھی قرآن کریم کے دائروں میں گھوم رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعریف کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محاصن اور خوبیوں کو صرف قرآن کے ذریعے سے آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایہواللذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اللہ 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 تو مالک الملک ہے تیرے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہم سب غلام ہیں اللہ نے فرمایا صرف میرے ہی آگے نہیں بڑھنے کی بلکہ میرے ساتھ میرے رسول بھی ہیں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو جوڑا اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو جوڑا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ پسند فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ کے آگے بڑھنے کی نہ کوشش کی جائے اسی طرح اپنے رسول سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے کتنی بڑی عصمت ہے یہ کتنا بڑا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سنو میرا نبی گفتگو کر رہا ہو میرا نبی بیٹھا ہوا ہو میرے نبی کے پاس میری نبی کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو یا میرے نبی کوئی بات کر رہا ہو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بولو بلند مت کرو کتنا بڑا عدب سکھایا جا رہا ہے میرا نبی گفتگو کر رہا ہو بات کر رہا ہو یا بیٹھے ہوئے ہو نبی کے دربار میں نبی کی مسجد میں وہاں تم کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ اللہ یہ مقام ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مقام اور یہ ہے مرتبہ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ مَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهِ جو میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلے گا جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا در حقیقت میرے رسول کی اطاعت درحقیقت میری اطاعت اور فرمابرداری کتنی بڑی بات ہی ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو میرے نبی کے مطف فرمابردار بنجاؤ میرے نبی کے حکم کی تعمیل کرو میرے نبی جیسے کھا رہے ہیں ویسے کھاؤ جیسے بیٹھ رہے ہیں ویسے بیٹھو جیسے عبادت کر رہے ہیں ویسی عبادت کرو جیسے بول رہے ہیں اس طرح سے بولو جیسے چل رہے ہیں اس طرح سے چلو جیسے شادی بیاہ کر رہے ہیں اسی طرح سے تمہاری شادی تمہارے ہاں اسی طرح سے شادی بیاہ ہونے چاہیے جیسی سیاست ہے جیسی امامت ہے جیسی قیادت ہے جس طرح کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس طرح کی زندگی نبی علیہ السلام کی ہے اے لوگو تمہاری زندگی بھی اسی طرح اگر ہوگی تو در حقیقت یہ اللہ دبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمابرداری ہوگی رسول کی اطاعت در حقیقت کس کی اطاعت ہے اور اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو مقام نبوت یہ ہے مقام رسالت یہ ہے اور شان رسول یہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو ساری کائنات سے کہہ دو اگر تم اللہ کا چہتہ بننا چاہتے ہو اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو فاتبعونی میری اطاعت اور میری پیروی کرو میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلو میرے رسول کی فرمابرداری کرو میرے رسول کی احکامات کو تسلیم کرو میرے رسول جو کہیں اس کو تسلیم کرو یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا اپنا چہیتہ بندہ بنا لے گا کتنا بڑا مقام ہے میرے رسول کا کہ تم غلامی کرو رسول کی اطاعت کرو رسول کی فرمہ برداری کرو رسول کی عبادت کرو رسول کی طرح بندگی کرو اللہ کی رسول کی طرح زندگی گزارو رسول کی طرح محبوب اللہ عرش کے اوپر اپنا بنا رہا ہے آپ کو ولایت کی سرٹیفکٹ محبت کی سرٹیفکٹ آسمان سے آپ کے لئے اتر رہی ہے کتنی بڑی شان ہے بتاؤ اتنی بڑی شان اور کوئی لے کر کے آیا ہے اس دنیا کے اندر آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمتِ عالم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمتِ عالم بن کر میرے بھائیو یہ اپنے نبی کی عظمت ہے یہ آپ کے رسول کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ بَغْدُو وَمَا آتَاكُمْ عَنْهُمْ فَنْفَنْتَهُ یہ میرے رسول جا رہا ہے اے کائنات کے لوگو یہ جس بات کا حکم دیں اس بات کو مانو اور جس بات سے رکھیں اس بات سے رکھ جاؤ چیمی گوئیاں نہ کرو چونکہ چراکی اس لیے نہیں چلے گی اللہ نے فرمایا میرا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو میرے نبی کی اطاعت و پیروی کرو اور جب تم اطاعت و پیروی کرو گے دنیا کے اندر تم سے گناہ بھی ہوں گے خطائیں بھی ہوں گی جرم بھی ہوں گے غلطیاں بھی ہوں گی اللہ فرماتا ہے فکر مت کرو don't worry no problem فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے نبی کی اطاعت کرو گے میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اے انسانو خطائیں کرو گے غلطیاں کرو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا یہ بتاؤ کتنی بڑی شان ہے ہمارے نبی کی لوگو میرے نبی کی شان میرا اللہ بیان فرما رہا ہے اور میرے اللہ سے بہتر کوئی شان نبی کی بیان کر سکتا اے ڈھونک دھتورے کرنے والے لوگو تم نے نبی کی شان اپنی منمانی بیان کرنا شروع کی اور ایسا نبی دنیا کے اندر متعرف کیا جو اس نبی کو اللہ نے اس دنیا میں جس کو رسول ہی بنا کر کے نہیں بھیجا میں بتاؤں کیسا نبی متعرف کروایا گیا دنیا کے لوگوں کے سامنے بولو بتاؤں چھوڑو یار کیا تذکرہ کرنا اس کا لوگوں کے سامنے ایسے نبی کا موڈل پیش کیا گیا جسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجے ہی نہیں اس کا وجود ہی دنیا کے اندر نہیں ہے گویا ایسے نبی کا وہ محمد کی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو نبی آیا ہی نہیں دنیا میں بن کر گئے کون سنری کہا گیا رسول کی شان یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے اعوذ باللہ ایک عورت تھی ایک بچی تھی بڑی خاموش رہتی تھی بڑی خاموش رہتی تھی ماں باپ کبھی بہت کوشش کرتا بیٹا بولو دس سال کی ہوگی بارہ سال کی ہوگی پندرہ سال کی ہوگی بیٹا کچھ بات تو کرو بیٹا کچھ بات تو کرو وہ بولتی نہیں تھی بیٹا کچھ بات کرو بہت صفائشوں کے بعد ماں باپ کے ارمانوں کے گل کھلے تو ایک دن بچی نے بولا اور کیا بات بولی بولی بھی تو کیا بولی معلوم ہے بولتی ہے امی ابو آپ اور ممہ بابا اور امہ اور ہم اللہ کرے مر جائیں اللہ کرے تو ماں باپ نے کہا بیٹی بہتر ہے کی تو خاموش ہی رہے بہتر ہے کی تو ارے ایسے بولنے سے فائدہ کیا ہے تو بولی بھی تو برسوں کے بعد اتنی مکروح زبان بولی اتنی ناپسندیدہ چیز بولی کی بددعا نکلی تیری زبان سے جب بولنے کا سلیقہ نہیں تو خاموش ہی رہو کیوں بولتے ہو جب نبی کی شان اور عظمت بیان کرنے کا ڈھن نہیں مانو اور نبی کے مقام و مرتبہ تت کی تمیز نہیں ہے تو پھر خاموش رہو لوگو اور نبی کا نام لے کر کے نبی کے دین کا تمسخر اور مذاق نہ اڑایا جائے نبی انسان ہیں نبی بشر ہیں اور بشریت یا نبوت کا خاصہ ہے اللہ نے بشر کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے بشر کے علاوہ اور کسی مخلوق میں کسی کو نبی بنا کر کے یہ قرآن کا دعوی ہے یہ قرآن بول رہا ہے اور انسان بولتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی بشر ہی نہیں ہے انسان ہی نہیں ہے پھر کونسی مخلوق ہے بھئی کونسی مخلوق ہے نور ہے نور ہے نور آؤ نور ہے آؤ نور پہ بات کر لیتے ہیں ہم نے نور دیکھے ہیں لیکن کوئی ہمیں بتائے کسی نور کے ماں باپ ہوں کوئی نور بتلاو جس کے ماں باپ ہیں حضرت جبریل کس سے پہلے کیے گئے بولو بولو نہیں معلوم فرشتے کس سے بنائے گئے ہیں اللہ تعالی نے نور سے بنایا ہے حضرت جبریل کے امہ اببہ کا نام کیا ہے بولو حضرت جبریل کے امہ اببہ کا نام کیا ہے نور سے بنائے گئے ان کی امہ اببہ ہیں حضرت میکائل کے امہ اببہ ہیں حضرت اسرافیل کے امہ اببہ ہیں ہم نے نور کی شادی بھی ہوتے نہیں دیکھی جبریل کی کوئی کتنی بیویاں تھے ہم نے نور کی اولاد بھی نہ دیکھی جبریل کے کتنے بچے تھے بولو نور کو غسل کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے آپ نے نور کے بچے آپ نے دیکھے ہیں نور کی شادی بیعہ دیکھی آپ نے ہم نے نور دیکھے نہ ان کے ماں ہیں نہ ان کے باپ ہیں ہم نے نور بھی دیکھے نہ ہی ان کے بیٹا ہے نہ کوئی اولاد ہے لیکن اے نبی کو نور کہنے والو ہم نے نبی کو دیکھا نبی شادی بھی کر رہے ہیں اللہ اللہ نبی بیعہ بھی کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کھانا بھی کھا رہے ہیں نبی علیہ السلام پانی بھی پی رہے ہیں نبی علیہ السلام اللہ اکبر اولاد بھی پیدا ہو رہی حضرت ابراہیم کس کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ ابراہیم نہیں وہ تو نبی تھے یہ ابراہیم نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے جو انتقال کیا آپ کی گود میں حضرتِ سینب کس کی بیٹی تھی حضرتِ امہ کلسوم کس کی بیٹی تھی حضرتِ فاطمہ تزہرہ کس کی بیٹی تھی حضرتِ حسین اور حسن کے نانا کون تھے بولو حضرتِ علی کس کے داماد تھے حضرتِ عثمان کس کے داماد تھے کون تھے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھی کی نہیں بیٹیاں تھی بیٹے تھے کی نہیں بیٹے تھے نبی بھی کسی کے داماد تھے کی نہیں تھے نبی بھی کسی کے سسر تھے کی نہیں تھے نبی بھی کسی کے نانا تھے کی نہیں تھے نبی بھی کسی کے بیٹے تھے کی نہیں بیٹے تھے میرے بھائیو نبی علیہ السلام کو نور کہنا یہ نبوت کی توہین ہے کیوں ہم نے میراج کی رات کو دیکھا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے جب مکہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر زندگی تنگ کر دی حضرت خدیجت القبرہ وفات پا گئیں اور حضرت خدیجت القبرہ اللہ کو پیاری ہو گئیں وہ خدیجت القبرہ جو مکہ کی گلیوں میں نبی کو مار کھاتا دیکھ کر جب وہ گھر میں آتے خدیجت القبرہ اپنے گودوں میں نبی کا سر رکھ کر کے اور نبی کا سر رکھ کر کے سبر و سکون کی تلقین کرتی تھی زخموں کو دھلتی تھی زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرتی تھی اور اللہ کے نبی کو تسلی دیتی تھی کلہ واللہ ہی زلیل نہیں کر سکتا ہے ان نکہ آپ تو وہ ہیں جو غریبوں اور بیباؤں کے سروں کے اوپر